اب ہم نے بدل جانا ہے شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے اللہ معاف کرے چینی چھوڑنی پڑتی ہے من پسند مٹھانیاں چھوڑنی پڑتی ہیں بدلنا پڑتا ہے بلیڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بڑے باپ کو باپ کو بدلنا پڑتا ہے بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے انسان کی عمر چالیس سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے شب براد پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے اب بدل جائیں اب ہم بدل جائیں اب نہ درد ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے اب ہم بدل جائیں اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے ہیں اب ہم بدل جائیں اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے اب ہم بدل جائیں نا یارو اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہ خو اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں بدل نہ جائیں اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جس میں تکلیف ہے اب بدل نہ جائیں اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے بدل نہ جائیں اپنے بہن بانیوں میں سے کجیوں کا جنازہ پڑا بدل نہ جائیں ہم میں سے کجیوں نے ماں باپ دفن کر دیئے پھول ڈال دیئے کبروں پر بدل جائیں اب وقت تھوڑا رہ گیا کچھ تبدیلی کی طرف آئیں اب توبہ شہی والی کر لیں اب استغفار دل سے پڑھ لیں اب تبدیل ہو جائیں اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں اب اپنے ظاہر اور باطن کو سبھاریں اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کوئی ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں حیاء آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اب کچھ تبدیلی لائیں آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں اور پھر ایک اور بات بھی اذکروں ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں ہمارے جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں بڑے تعلقات تھے بیٹے کے پر ماں بیمار تھی تو اسے سید تو نہیں تعلقات کی وجہ سے ملسے بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا گئی بڑے تعلقات تھے بڑا پیسہ تھا جے میں بڑا کچھ تھا لیکن جب جناب ازرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہیں یہ دھوکہ ہے سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے حقیقت صرف دین ہے اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں دھوکے میں نہ زندہ رہو چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیل علاقے میں بڑا اور کچھ بھی نہیں ہے کل من علیہ فان ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے دیکھو زمین کھا گئی ہوجوان کیسے کیسے میں مولانا نورانی کی قبر پر کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعیم تو نے وہ گنچ ہائے گراہ مایا کیا کیے اتنے اتنے بڑے لوگ تو لے گئے اتنے اتنے بڑے لوگ اتنے اتنے بڑے لوگ کبروں میں کدھر گئے سلطان مامور قسمدی کہاں ہیں شہاب الدین گوری کہاں ہیں وہ لوگ جو میدانوں میں آکے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی وہ کہاں گئے اٹھ گئے سب لوگ چلے گئے ختم ہو گیا معاملہ وقت اب ہماری طرف بڑھ گا ہے اب تیزی ہے اب پیغامِ عجل آیا کئی ہمارے اردگرد سے اٹھا کے لے گیا اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا تو کچھ تیاری کر لیں کچھ ارادہ کر لیں اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے بس صرف جانے کی دیر ہے صرف جانے کی اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہانا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی وہ جو چار پانچ لوگ تھے نا مکہ مغرمہ میں انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی ان کے لئے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو ایک قرمہ تھے ابن ختل تھے کچھ اور لوگ تھے تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا کسی کافر نے مشورہ دیا پتہ سلاہ کیا دی تھی اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں بڑے بے عدب ہو کسی صحابی کے کابو نہ آنا مار دیے جاؤ گے اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسولِ بات کی بارگاہ میں پاؤں جاؤ نا اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ گے انہوں نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے موں کیسے دکھائیں گے ہم نے اتنے ظلم کی اتنی زیادتیاں کی کیسے معافی مانگیں گے تو کہنے والے نے کہا کہنے ہی کچھ نہیں تم بس کہہ دینا ہم آگئے اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں اتنے ہی تو صرف کہنا ہے آگئے ہیں اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے بس تم اتنا کہہ دینا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آکے کہتا ہے بندہ جب آکے کہتا ہے نا میں بھول گیا تھا غلطی ہو گئی مان جو گیا ہوں غلطی ہو گئی جب کہتا ہے نا میں بھول گیا سمت آبا پھر وہ توبہ کرتا ہے تاب اللہ علیہ اللہ دیر کرتا ہی نہیں فوراں توبہ کو قبول فرما لے ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو تبن سخت ہیں اللہ معاف فرمائے اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے ہیں کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بھوڑی ساس سے اگر کبھی کو بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے وہ تیار نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں تمہیں پتا نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آبدار گزر کر دیں تو وہ کہتے ہیں تمہیں پتا نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے دکھ کتنے بیٹھ گئیں ہم نا طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لئے ہمارے سنوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لئے ہم نے نہ دو چار پانچ چھے باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں طبیعتیں سخت ہیں دل سخت ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیا جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے نرم دل کے لوگ ماف کر دینے والے جلدی مان جانے والے